آپ سب کو مولا باز کے لئے تشک بہت 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 رکھوں اور کتنے بھی لوگ یہاں شریک ہیں مولا سب کی مرادوں کو پورا کہیں چار مصرے آپ کی جانب سے مولا باب الحواج کی بار میں پیچھ کرو جا جا حضرات شریک ہوتے ہیں جو بار وفا کی مہفل میں خاص ہو شریک ہوتے ہیں جو بار وفا کی مہفل میں انہیں بہیشت مسلسل صدایں دیتی ہے خوشہ نصیب غلامان حضرتِ عباس خوشہ نصیب غلامان حضرتِ عباس خوشہ نصیب غلامان حضرت عباس تمہیں حسین کی مادر دعائیں دیتی ہیں تمہیں حسین کی مادر دعائیں دیتی ہیں چار مصرے اور پیش کر رہا ہوں ملعظم فرمائیں باب الحویش کی بارنام ہے ایک سلامات اور اشار فرمائیں کب ڈرتے ہیں نیزوں سے شہدہ علی اکبر کے تھوڑا سا حوصلہ آپ دائی کیجئے کچھ پڑھنے میں مزا بھی ہے کب ڈرتے ہیں ابھی اس کے بعد ایک منخبت پیش کروں گا انشاءاللہ آپ کو لطفہ آئے گا کب ڈرتے ہیں نیزوں سے شہدہ علی اکبر کے میدان میں نکلتے ہیں سینوں کو سپڑ کر کے میدان میں نکلتے ہیں سینوں کو سپڑ کر کے دنیا کے یزیدوں کو معلوم نہیں شائے ہم لوگ سپاہی ہیں عباس کے لشکر کے ہم لوگ سپاہی ہیں عباس کے لشکر کے ہی سامنے بھول آئے 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 ایک منخبت کہ بہت اختصار سے سکھ تین شیئر چار شیئر ملادہ فرمائے اور میں یہ فقر محسوس کر رہا ہوں کہ میں لغنوں میں پڑھ رہا ہوں اپنے بھائیوں کے درمیان جو زبان کی نزاکتوں اور نفاستوں سے بری طرح سواقف ہیں ملادہ فرمائے خاص طور سے بغض ہے درگ کی دیمک جسے چاٹ لے بغض ہے درگ کی دیمک جسے چاٹ لے وہ شجر آشی آنے کے لائق نہیں بغض ہے درگ کی دیمک جسے چاٹ لے وہ شجر آشی آنے کے لائق نہیں جو نبی کے زمانے کے ٹھکرائے ہیں جو نبی کے جو نبی کے زمانے کے ٹھکرائے ہیں وہ کسی بھی زمانے کے لائق نہیں اب حضرات چاہاں جہاں بھی حضرات ہیں خاص توجہ کا تعلیم اللہ اکنوں میں پڑھنا ہوں کہ ایک محمد کی دو ایسی عزواج تھی یہ بھی اچھا ہوا لا ولد رہ گئی ایک محمد کی دو ایسی عزواج تھی یہ بھی اچھا ہوا لا ولد رہ گئی عام بھی اس قدر ان کے مکروح ہیں پاک ہو ٹھو پلانے کے لائق نہیں نام بھی اس قدر ان کے مکروح ہیں نام بھی اس قدر ان کے مکروح ہیں پاک ہو ٹھو پلانے کے لائق نہیں بعد سرور یزید ایسر اسوا ہوا اس کے بیٹے نے اس پر تبرہ کیا بعد سرور یزید ایسر اسوا ہوا اس کے بیٹے نے اس پر تبرہ کیا بعد سرور یزید ایسر اسوا ہوا اس کے بیٹے نے اس پر تبرہ کیا لانتوں نے گربان پکر کر کہا تو کہیں مو دکھانے کے لائق نہیں لانتوں نے گربان پکر کر کہا تو کہیں مو دکھانے کے لائق نہیں لانتوں نے گربان پکر کر کہا تو کہیں مو دکھانے کے لائق نہیں اپنے ایمان کی روشنی کے لیے لائے ہو تم سقیفہ کے مجرم دیئے اپنے ایمان کی روشنی کے لیے لائے ہو تم سقیفہ کے مجرم دیئے مسجدیں تو بہت دور کی بات ہیں بدقدوں میں جلانے کے لائق نہیں مسجدیں تو بہت دور کی بات ہیں بدقدوں میں جلانے کے لائق نہیں آپ مولا عباس کے چانے والے تشریف فرمائے ہیں ایک شیر آپ کے احساسات سے قریب ہو کیونکہ اچھا اچھا مولادہ فرمائے ہیں ایک شیر میں پیش کر رہا ہوں باب الحوایج کے بار میں آنا مولا عباس کے چانے والے تشریف فرمائے ہیں مسجدیں تو بہت دور کی بات ہیں بدقدوں میں جلانے کے لائق نہیں یہ شرف بس گلابوں کو رب نے دیا خاص طور سے یہ شرف بس گلابوں کو رب نے دیا ایک ایک پنکھڑی میں ہے بوے وفا یہ شرف بس گلابوں کو رب نے دیا ایک ایک پنکھڑی میں ہے بوے وفا یہ شرف بس گلابوں کو رب نے دیا ایک ایک پنکھڑی میں ہے بوے وفا پھول یوں تو چمن میں بہت ہیں مگر سب علم پر سجانے کے لائے ہیں ڈاوسٹ 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 یہ شرف بس گلابوں کو رب نے دیا ایک ایک پنکھڑی میں ہے بھوے وفا اے یہ شرف بس گلابوں کو رب نے دیا ایک ایک پنکھڑی میں ہے بھوے وفا پھولیوں تو چمن میں بہت ہے مگر سب علم پر سجانے کے لائے دل نہیں پھولیوں تو چمن میں بہت ہے مگر ایک سانواز پڑھیں بھا ہوا سکتا تعمیریں بھوے تعمیر حکم ہے پیش کرنا مولادہ فرمائے نیر بھائی کا حکم ہے اور مفتار بھائی اچھا وہ نہیں خاص دور سے ایک سلوات رشاد فرمائے بھاواز بھلا اس سے پہلے میں ایک مطلع ایک چیئے پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کی بہترین سماتوں کے حوالے اور ظاہر ہے جو ماحول ہے اس کو ختم نہ ہونے دیجئے گا انشاءاللہ ابھی آپ محسوس ہوں گا ذکر ہے دل کو جو آسان سمجھ بیٹھے ہیں دیکھئے اوصلہ افضائی ہونی سے یہ خاص طور ذکر ہے دل کو جو آسان سمجھ بیٹھے ہیں ہم انہیں نطفہ انجان سمجھ بیٹھے ہیں ہم انہیں نطفہ انجان سمجھ بیٹھے ہیں اب لکنو کے صاحبان زمان یہ دونوں مصروں کی خاص طور سے ملادہ فرمائے گا لیا یہ ریال ملادہ فرمائے گا ہم انہیں نطفہ انجان سمجھ بیٹھے ہیں پوری تاریخ ہے کہ جن کے اجداد کو آتا تھا دعوت کا بخار جن کے اجداد کو آتا تھا دعوت کا بخار جن کے اجداد کو آتا تھا دعوت کا بخار وہ بخاری کو بھی قرون سمجھ بیٹھے ہیں آتا تھا دعوت کا بخار آتا تھا دعوت کا بخار ذکر ہے درک جو آسان سمجھ بیٹھے ہیں اب تھوڑی سی ردیف تبدیل بھی ہے ملادہ فرمائے دو تین شیئر اور ملادہ فرمائے یہ بھی بضایت سیل ممتنہ میں ایک مطلع ہے لیکن پوری تاریخ ملادہ فرمائے خاص طور سے ایک علمیہ ہے قتل شبیر سے انجان بنے بیٹھے ہیں خاص طور سے ملادہ فرمائے قتل شبیر سے انجان بنے بیٹھے ہیں اور اس پر بھی مسلمان بنے بیٹھے ہیں اور اس پر بھی مسلمان بنے بیٹھے ہیں باب الحبیش کی بارگاہ میں خاموش نہیں ہوں گے کہ نقطہ با کبھی عرفان نہیں ہے جن کو نقطہ با کبھی عرفان نہیں ہے جن کو آج وہ حافظ قرآن بنے بیٹھے گا باب حافظ قرآن بنے بیٹھے ہیں آلے ہائی دلے آلے ہائی دلے آلے ہائی دلے آلے ہائی دلے قتل شبیر سے انجان بنے بیٹھے ہیں اور اس پر بھی ایک سلام آکھ پڑھیں باب حافظ آلے ہائی دلے آلے ہائی دلے آلے ہائی دلے آلے ہائی دلے بنے بیٹھے ہیں کتنی حیرت کی بات ہے ملاثر فرمائیں کہ دشمن ہے حیدر قرار کو جنت کی طلب دشمن ہے حیدر قرار کو جنت کی طلب دشمن ہے حیدر قرار کو جنت کی طلب بل بلائے ہوئے مہمال بنے بیٹھے ہیں دشمن ہے حیدر قرار کو جنت کی طلب دشمن ہے دشمن ہے قرار کو جنت کی طلب بن بلائے ہوئے بن بلائے ہوئے مہمال بنے بیٹھے ہیں حیدر بن بلائے ہوئے مہمال بنے بیٹھے ہیں باب الحوائش کی بارگاہ میں یہ دعا اس دعا میں شریک ہو جائے گی ملاثر فرمائیں شیر پیش کر رہا ہوں جو آج دنیا کے حالات ہیں پوری دنیا کے حالات شیعوں کے لیے کیا ہیں شیعانے ادل کرنا کے لیے جہاں جہاں بھی جائیے مشکلات اور پوری دنیا آپ مجھ سے بہتر واقف ہیں کس ساکینِ غابت قبرا کسی مختار کو بھیج ساکینِ غابت قبرا کسی مختار کو بھیج ساکینِ غابت قبرا کسی مختار کو بھیج لوگ ہر موڑ پا مروان بنے بیٹھے گئے لوگ ہر موڑ پا مروان بنے بیٹھے گئے قتل شاکبیر سنجان بنے بیٹھے گئے اور اب یہ شیعر بیمزارہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے مجھے یقین ہے کہ اس پر آپ خاموش نہیں رہیں گے کیونکہ ان کے حق کی بات ہے ان کی فضیلت کی بات ہے کیا جن فرشتوں کی بلندی کی کوئی تھا ہا نہیں جن فریشتوں کی بلندی کی کوئی تھا ہا نہیں در زہرہ پا وہ دربان بنے بیٹھے ہیں در زہرہ پا وہ دربان بنے بیٹھے ہیں ایک شیر رہ گیا ہے میں سمجھ رہو اس کو نہیں مجھے یاد آ رہا ہے کہ جن کو تاریخ امیہ نے غنی لکھا ہے کہ جن کو تاریخ امیہ نے غنی لکھا ہے غر کے مال پا دھنوان بنے بیٹھے ہیں غر کے مال پا دھنوان بنے بیٹھے ہیں غر کے مال پا دھنوان بنے بیٹھے ہیں اور میرے بھائیوں کی فرمایش ہے صرف دو تینچ ہے اگر اجازت دے پھر سکھ دو تینچ ہے بہت فرمایشیں آئی ہیں بہت دو حق کی باتوں سے ہے انجان بڑے بولے ہیں ماشاءاللہ ان آوازوں پر احمد تازر فرمایشیں آئی ہیں حق کی باتوں سے ہے انجان بڑے بولے ہیں میری بستی کے مسلمان بڑے بولے ہیں ہیں تبرے سے پریشان بڑے بولے ہیں ہیں تبرے سے پریشان بڑے بولے ہیں لانتیں کیوں نہ ہو قربان بڑے بولے ہیں لانتیں کیوں نہ ہو ماشاءاللہ گھر سے نکلے تھے گھر سے نکلے تھے خریدار یہ جنت کے لئے گھر سے نکلے تھے خریدار یہ جنت کے لئے بیچ کے آگئے ایمان بڑے بولے ہیں بیچ کے آگئے ایمان بڑے بولے ہیں اے خدیجہ اے خدیجہ اے خدیجہ تکڑوں پیئے پلنے والے بھول بیٹے تیرے حسان بڑے بھولے ہیں بڑے بھولے ہیں بڑے بھول بیٹے تیرے حسان بڑے بھولے ہیں شوارہ سے خصوصی دات چاہوں گا قافیے کا صرف ملازہ فرمائیے گا کہ ان کو آشور کے ان کو آشور کے فاقے سے بھلا کیا مطلب ان کو آشور کے فاقے سے بھلا کیا مطلب ان کو آشور کے فاقے سے بھلا کیا مطلب نام ہے مولی رمزا بڑے بھولے ہیں نام ہے مولی رمزا بڑے بھولے ہیں نام ہے مولی رمزا بڑے بھولے ہیں چار مصرے آخر میں ایغام اس کے بعد آپ کی ذہمت تمام ظاہر ہے کہ یہ لکنو شہر اعظہ ہے اور ہم کبکین حالات میں مولا کے فرش اعظہ بیچھاتے ہیں چاہے جیسے بھی حالات ہوں چاہے مولا مجلسوں کا اعتبرو کا احتمال خود کرتے ہیں ہمیں فکر ہوتی ہے لیکن مولا خود انتظام کرتے ہیں یہ چار مصرے میں پیش کر رہا ہوں اور آپ کے احساسات سے قریب ہو کے میں یہ چار مصرے پیش کر رہا ہوں دیکھئے شاید کسی قابل ہوں مختار ہوئے مفلسی لے اگر انتہار لطنوں میں پڑھوں خاص طرح سے آپ محسوس کریں مفلسی لے اگر انتہار مفلسی لے اگر انتہار پھر بھی مجلس بقا کیجئے مفلسی لے اگر انتہار پھر بھی مجلس بقا کیجئے کچھ نہ ہو تو بنا میں حسین کچھ نہ ہو تو بنا میں حسین صرف پانی پھلا دیجئے صرف پانی پھلا دیجئے صرف پانی پھلا کچھ نہ ہو تو بنا میں حسین صرف پانی پھلا دیجئے صرف پانی پھلا دیجئے